السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ دانش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خوابوں کی تابعی امید کرتا ہوں سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاوں کو جلی مقاصد کو اولا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے آمین سممہ آمین یا رب العالمين آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی مردہ خواب میں آ کر کچھ بتائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور اس کی مختلف تعبیریں ہیں جہاں ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے تو گفتگو شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرد یا عورت خواب میں دیکھے کہ مردہ زندہ ہوا ہے مردہ زندہ ہو گیا ہے اور وہ خوش ہے اور خوبصورت بھی لگ رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس مردے کا حال نیک ہوگا اور خیر اور بہتری کی علامت ہے اور خواب دیکھنے والے کے لیے بھی خیر اور بہتری ہے اور اگر کوئی خواب میں مردے کو غمگین دیکھے اور بے حال اور بادصورت دیکھے تو یہ مردے کے برے حال کی علامت ہے چاہیے صدقہ و خیرات کیا جائے تاکہ اس کی روح کو اس کا عیسیٰ علیہ سواب پیش کیا جائے تاکہ اس کے جو گناہ ہیں ان کا کفارہ ہو جائے اگر کوئی خواب میں اپنے باپ کو یعنی مرہوم باپ کو خوش اور پاکیزہ لباس میں دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ دولت اور اقبال پائے گا اچھے بخت پائے گا اچھی قسمت پائے گا اور اس کا کام بھی نیک ہوگا اگر کوئی اپنی مرہومہ ماں کو زندہ دیکھے خواب میں تو یہ غم اور تکلیف اور پریشانی سے نجات پانے کی علامت اور دلیل ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں اپنے مرہوم ماں اور باپ کو دیکھے فرماتے ہیں دیکھے اس حال میں کہ غمغین تو شروع اور میلے لباس میں دیکھے تو اس کی دولت اور بخت میں نقصان ہونے کی علامت اور دلیل ہے اور اگر کوئی اپنے مرہوم ماں اور باپ دونوں کو خواب میں کشادہ روح خوبصورت اور پیارے لباس میں دیکھتا ہے تو یہ شرف اور بزرگی اور فائدہ حاصل ہونے کی علامت اور دلیل ہے اور خواب دیکھنے والے کا مرتبہ بلند ہونے کی علامت ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ مردہ شخص اسے آ کر کچھ بتاتا ہے یعنی کچھ بیان فرماتا ہے اسے بات کرتا ہے کچھ بتاتا ہے تو جو وہ مردہ بتاتا ہے وہ سچ ہوتا ہے جو اس نے بتایا وہ سچ ہوتا ہے اگر وہ کوئی نصیحت کرتا ہے تو چاہیے کہ اس کی نصیحت پر عمل کیا جائے اگر وہ کسی چیز سے منع کرتا ہے تو چاہیے کہ اس چیز سے انسان منع ہو جائے خواب دیکھنے والا منع ہو جائے یا جس کے لئے پیغام مردے نے دیا وہ اس تک پیغام پہنچایا جائے تاکہ وہ جو نصیحت کر رہا ہے جس چیز سے منع کر رہا ہے یا جس چیز کا حکم دے رہا ہے اس پر عمل کیا جائے اگر مردے کو خواب میں برے حال میں یا خستہ حال میں دیکھا ہے تو اس کے لئے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے قرآن پاک پڑھنا چاہیے تصویر تحریر کرنی چاہیے تاکہ یہ جو اشال سواب ہے اس کو پہنچ جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے اگر خواب میں مردہ خواب دیکھنے والے کو ڈانٹے یعنی خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ مردہ اسے ڈانٹ رہا ہے غصہ کر رہا ہے مار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہ کرتا ہے خواب دیکھنے والا گناہ کرتا ہے تو خواب دیکھنے والے کو توبہ کرنی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے اپنی عبادت پر توجہ دینی چاہیے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی جاتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کریں اور ثواب کی نویز سے شیئر بھی کر دیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام جہان کی خوشی عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبْلَاؤُ الْمُبِينَ